بلوچستان میں گیسٹو کے تیرہ ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور مختلف وبائیں ہیں جو پھوٹ پڑی ہیں گیسٹو اور ڈینگی قہر اڈھا رہے ہیں ڈاکٹر قیسر سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی تمام تر صورتحال پر ان سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا جاننا آپ سے یہ چاہیں گے کہ بارشیں ہیں اور جو صورتحال ہیں اس حوالے سے ہم ناظرین کو بھی آگاہ کر رہے ہیں بھی جانتے ہیں کیسز روز بھر روز بڑھتے جا رہے ہیں بچاؤ کیسے ممکن ہیں ان بیماریوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بچاؤ بہت آسان ہے اس موسم میں دو تین چیزیں بڑی ایمپورٹنٹ ہے ایک تو وارٹر بانڈ ڈیزیزز پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور دوسری یہ ہے کہ جلد کی بیماریاں اور آنکھوں کی سوزش کنجکٹوائیٹیز جس کو زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے خاص کر کے پانی صاف پانی کا استعمال کیا جائے گو کہ ہمارے ہیں پاکستان میں حکومت کی طرف سے نلکوں پہ صاف پانی آتا نہیں لہٰذا لوگ جو ہے وہ جو اللہ تعالی نے جن کو پیسہ دیا ہوئے وہ منل وارٹر کا استعمال کرتے ہیں لیکن جو لوگ نہیں لے سکتے ان کو چاہیے کہ پانی کو گرم کریں اور پانی گرم کر کے اس کو تھنڈا کریں اور اس کے بعد اس کو استعمال کریں اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے خاص کر جو بچے ہیں وہ ڈائریا وومیٹنگ میں ان کا پتہ نہیں کتنا نمک کتنا پانی نکل گیا ہے وہ پتہ نہیں چلتا جب تک وہ ہسپیٹل لے کے جاتے ہیں وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور معلومات رکھنی چاہیے کہ ڈائریا وومیٹنگ کتنی دفعہ ہو گیا ہے اور بچہ ڈی ہائیڈیٹڈ ہو رہا ہے ویک ہو رہا ہے تو فوری طور پر ہسپتال لے جائے یہ موسم میں بیسے تو اس سال میں بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بیماری بڑھ جاتی ہے بارش کے بغیر بھی لیکن بارشوں میں خاص کر جو سینیٹیشن کا ہے اور جو گٹر کا لائن ہے وہ دوسرے پانی کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے اور پھر ہم کیونکہ باہر سے کھانا کھاتے ہیں زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ ہم باہر کی چیزیں کھاتے ہیں تو جس کی وجہ سے یہ پرابرم ہو جاتی ہے اور جو اس گرنی میں شربت بیشتے ہیں چھولے چنے یہ چیزیں بیشتے ہیں یہ بہت خطرمات ہے احتیاطی تدابیر اختیار کٹا ضروری ہے تاکہ ان بیماریوں سے بچا جا سکے راکس ساب بہت شکریہ آپ کے وقت کا